موسیقی 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 لینگسٹون کو جندہ دیکھا تھا اور بلی جہاج پر نیا بھی تھا بروک ڈی سے پوچھتی ہے کہ بیت بلی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے ڈی بلی کو ختم کر دینے کے لیے کہتی ہے بلی کو ڈی کی پاکٹ میں نائس دکھائی دے جاتا ہے وہ پینک کرنے لگ جاتا ہے وہ ڈی کے اوپر چھلانے لگ جاتا ہے کہ ڈی اسے مارنا چاہتی ہے بلی تورنتی پانی میں گوچ جاتا ہے بروک بہت زیادہ گصے میں آ جاتی ہے اور ڈی کو بولتی ہے کہ شاید لیڈیا اسی لئے اس سے اتنا ڈرتی ہے ڈی کو بروک کی یہ باتیں اچھی نہیں لگتی ڈی بروک کو لیڈیا سے بات کرنے سے منع کرتی ہے بروک ڈی کو بلی کی شفٹ کرنے کے لیے کہتی ہے کیونکہ ان لوگوں کے پاس آدمی بہت کم تھے بروک ڈی کو وارن کرتی ہے کہ اگر ڈی نے دوبارہ ایسا کچھ کیا تو وہ اسے نہیں چھوڑے گی لیڈیا وہیں کھڑے ہو کر ان لوگوں کے بیچ کے آرگیومنٹ کو سن رہی تھی وہ وہاں سے بھاگ جاتی ہے ڈی لیڈیا کے پیچھے بھاگتی ہے پیچھے سے الفا کی آواز آتی ہے کہ لیڈیا نے دیکھا تھا کہ وہ بیسمنٹ میں پاگل ہو چکی تھی ڈی اپنے کمرے میں انٹر کرتی ہے اور بڑے پیار سے بولتی ہوئی جاتی ہے کہ اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا لیکن وہ دیکھتی ہے کہ اس کا کمرہ خالی تھا یعنی کہ لیڈیا وہاں پر نہیں تھی تب ہی بروک وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ڈی کو بتاتی ہے کہ لیڈیا کو سپیس کی ضرورت ہے ڈی بروک سے پوچھتی ہے کہ اس کی بیٹی کہاں ہے بروک اسے پوچھنے لگ جاتی ہے کہ لیڈیا اسے اتنا کیوں ڈرتی ہے ڈی بروک کو نائف لے کر دھمکانے لگ جاتی ہے اور اسے لیڈیا کے بارے میں بتانے کے لیے کہتی ہے کہ اس نے اسے کہاں پر چھپایا ہوا ہے تب ہی انہیں کسی کے چلانے کی آواز سنائی دیتی ہے ان کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی مار چکا تھا دی کو اب لیڈیا کی چندہ ہونے لگ جاتی ہے تب ہی بلی وہاں پر پہنچ جاتا ہے سبھی لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ بلی پانی میں گودنے کے بعد بھی جندہ ہے اور دی بلکل صحیح تھی بلی اچھا آدمی نہیں تھا بلی پورے گروپ کو گھٹنوں پر جھکنے کے لیے کہتا ہے اور سبھی کو گن پوائنٹ پر لے لیتا ہے بلی سبھی لوگوں کو بتاتا ہے کہ مسٹر لینگسٹون کے جانے پر ایک جگہ کھالی ہو چکی ہے اور اسے چھے اور جگہوں کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کو ان جگہ پر فیٹ کر سکیں بلی دیکھتا ہے کہ بروک سبھی لوگوں کو طریقے سے رکھنے کی کوشش کر رہی تھی بلی کو یہ بھی سمجھ نہیں آتا کہ بولو ایسے لوگوں کو شپ پر کیوں رکھ رہے تھے جو کہ آلریڈی گیوپ کر چکے تھے بلی اب پورے کرپ کو چیک کرنے لگ جاتا ہے کہ کس کس کو شپ پر رہنے کی ضرورت نہیں تھی نالین بلی سے کہتا ہے کہ اسے ڈی کو شپ سے نکالنے کی ضرورت ہے کیونکہ اس نے اس کی پلان کو فیل کر دیا تھا بلی کا دھیان تب ڈی کی طرف جاتا ہے اور وہ سبھی سے ڈی اور لیڈیا کے بارے میں پوچھنے لگ جاتا ہے ٹاڈ بلی کو بتاتا ہے کہ ڈی اور لیڈیا شپ سے بھاگ چکے ہیں بلی ٹاڈ کی باتوں پر یقین نہیں کرتا اور اپنے آدمیوں کو ڈی اور لیڈیا کو ڈھوننے بھیس دیتا ہے بلی کو بتا دیتی ہے کہ لیڈیا وارٹر پورٹ پر چھپی ہوئی تھی بلی کا ایک آدمی بلی کو ڈیک پر لے کر آتا ہے اور وہ اسے مارنے کیلئے ہوتا ہے تب ہی بلی اسے دیکھ لیتا ہے اور اسے بلی کے ساتھ اچھا ویوار کرنے کیلئے کہتا ہے بلی کو لگتا ہے کہ انہیں اور مجبوط لوگوں کی ضرورت ہے بلی چاہتا تھا کہ بروک کو لوگوں کا ساتھ دے بلی گروپ کے ایک آدمی کو شوٹ کر دیتا ہے بروک اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ اس شپ پر بہت سارے روم موجود ہیں اور اس کے سارے آدمی وہاں پر آرام سے رہ سکتے تھے بلی کو بروک کی باتوں سے کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اور وہ ایک آدمی کو مار ڈالتا ہے نولین بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ بلی کو جینہ کو مارنے کے لیے کہتا ہے کیونکہ جینہ کچھ بھی نہیں کیا کرتی تھی جینہ اپنی لڑائی خود لڑتی ہے اور وہ بلی کو ڈالین کو مارنے کے لیے کہتی ہے ٹاڈ کے علاوہ وہاں موجود سبھی لوگ مل کر ڈی اور لیڈیا کو ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں سبھی لوگ بات کر رہے تھے کہ اب اگلا مرنے والا نمبر کیس کا ہوگا تب ہی چپکے سے ڈی وہاں پر آ جاتی ہے اور برک کو جس آدمی نے پکڑ رکھا تھا اس کا گلہ کار دیتی ہے ڈی بلی کے ایک آدمی کو شوٹ کر دیتی ہے اور اس کے بعد رسی کھول کر پانی کے اندر وارٹر بوٹ میں گوچ جاتی ہے ریور بوٹ پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے وہاں پر گولیاں چلنے لگ جاتی ہے لیڈیا وارٹر بوٹ پر موجود تھی وہ چلا کر برک کو ریور بوٹ سے بھاگنے کے لیے کہتی ہے اور ڈی اسے شاند کروانے کی کوشش کرتی ہے ڈی لیڈیا کو بتاتی ہے کہ وہ اس کی موم ہیں اور اسے اس کی بات سننی چاہیے ڈی اور لیڈیا دونوں ہی ندی کے کنارے پہنچ جاتے ہیں ڈی جامبی اس کا سامنا کرتی ہے ایک جامبی ڈی کے اوپر گر جاتا ہے وہ جامبی کو پوری طرح سے کارڈ ڈالتی ہے اور لیڈیا کو اپنے ساتھ جامبی کے اندر آنے کے لیے کہتی ہے انہیں کوئی ریور بوٹ سے کنارے کی اور آتا ہوا دکھائی دیتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ اس پر جامبی اس نے اٹیک کر کے اسے بائٹ کر لیا تھا ڈی لیڈیا کے فیس کے اوپر بلڈ لگا دیتی ہے اور وہ لیڈیا کو انسٹریکشن دیتی ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ وہ کہیں اور ہے ڈی پرامس کرتی ہے کہ وہ لیڈیا کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنے دے گی ڈی اور لیڈیا جنگل کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں پر بھومنے لگ جاتے ہیں تب ڈی کو بروڈ دکھائی دیتی ہے لیڈیا کے بروڈ کو دیکھنے سے پہلے ہی ڈی اپنے بیک میں سے ائر مفس نکالتی ہے اور اسے لیڈیا کو پہنا دیتی ہے ڈی لیڈیا کو وہیں پر رکھنے کے لیے کہتی ہے ڈی بروڈ کے پاس پہنچ جاتی ہے اور اسے یاد دلاتی ہے کہ اس نے لیڈیا کو دنیا دکھانے کا پرامس کیا تھا جو کہ ایک جھوٹ تھا بروڈ کہتی ہے کہ ریور بورڈ پر سبھی لوگ مارے جا چکے ہیں اور وہاں ہوئی ساری ڈیت کی جمعیدار ڈی تھی ڈی کا ماننا تھا کہ وہ لوگ لیڈیا کو بھی مار سکتے تھے اور اس نے جو کچھ بھی کیا وہ ایک ماہ ہی کر سکتی تھی ڈی بروڈ کو مارنے کے لیے اپنے گن کے نشانے پر لے لیتی ہے تب ہی لیڈیا دورتے ہوئے وہاں پر پہنچ جاتی ہے اور ڈی کو بروڈ کو مارنے سے منع کرتی ہے ڈی لیڈیا کو ایک اور ہٹا دیتی ہے اور بروڈ کو نشانے پر لے لیتی ہے لیڈیا اپنے شریر کو موڑ لیتی ہے وہ اپنے کانوں کو ڈھک لیتی ہے اور ایک گانہ گانے لگ جاتی ہے ڈی لیڈیا کو بتاتی ہے کہ وہ بروڈ کو نہیں مارے گی اور اسے شاند کرانے کی کوشش کرتی ہے ڈی گن فیک دیتی ہے اور بروڈ کے پاس آ جاتی ہے وہ بروڈ کو کہتی ہے کہ موت اس کے لیے بہت ہی آسان تھی اور وہ اس کے فیس پر ایک کٹ کا نشان بنا دیتی ہے دی بروک کو کہتی ہے کہ وہ اس کا دیا ہوا نشان ہے اور وہ جہاں بھی جائے گی اسے یاد رہے گا کہ کیسے اس نے لیڈیا کو بدھو بنایا تھا لیڈیا بوٹ پر باپس جانا چاہتی تھی لیکن دیو سے بتاتی ہے کہ اوہ دونوں ایک دوسری کے لیے کافی ہے لیڈیا دی کے اوپر آروپ لگاتی ہے کہ اس نے چاہا تھا کہ بروک غلط ثابت ہو اور وہ اس نے کر لیا تھا دی کو لگتا ہے کہ بروک نے جو کچھ بھی لیڈیا کو سکھایا تھا سب چھوٹ تھا لیڈیا اپنی مام کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی وہ اس سے اپنے پاپا کے بارے میں پوچھنے لگ جاتی ہے کہ وہ کہاں پر تھے دی لیڈیا کو بتاتی ہے کہ اس کے فادر بہت زیادہ ویک تھے اور اسے وہ بلکل بھی پسند نہیں کرتی وہ دونوں ایک آر وی پارکنگ تک پہنچ جاتے ہیں انہیں ایک خالی آر وی مل جاتی ہے دی آر وی کے اندر خوجنے لگ جاتی ہے اسے وہاں پر ایک ٹی سیٹ ملتا ہے وہ اسے دیکھ کر ہسنے لگ جاتی ہے اور لیڈیا کو کہتی ہے کہ اب وہ لوگ اپنی پارٹی کر سکتے ہیں لیڈیا اس کی کوئی بھی بات نہیں سنتی لیڈیا باپس آر وی کے باہر چلی جاتی ہے باہر اسے بہت سارے جامبیز دکھائی دیتے ہیں اسے لگنے لگتا ہے کہ وہ بورٹ کے لوگوں کو دیکھ رہی تھی وہ سبھی جامبیز میں کنورٹ ہو چکے تھے دی لیڈیا کو اپنے پیچھے رہنے کے لیے کہتی ہے لیڈیا آر وی کے اندر باپس آنے لگ جاتی ہے تب ہی دی اسے پیچھے سے پکڑ لیتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اب اسے چندہ رہنا سیکھنا ہوگا دی لیڈیا کو جامبیز کو مارنا سکھانا چاہتی تھی جبکہ لیڈیا ڈر رہی تھی اور چاکو پکڑنے سے منع کر رہی تھی لیڈیا چلانے لگ جاتی ہے کہ وہ یہ سب کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی دی جامبیز کے اوپر ایک کینوپی فیک دیتی ہے وہ پھر جامبیز کو سٹیپ کر کے مار ڈالتی ہے دی لیڈیا کو وہاں سے بھاگتے ہوئے دیکھتی ہے اور اس کا پیچھا کرنے لگ جاتی ہے دی تب تک ایلفا بن چکی تھی وہ کہتی ہے کہ اب سب کچھ ہے جو کہ ان کے پاس ہے وہ آگے کہتی ہے کہ ہم وہی کرتے ہیں جو ہم سوچتے ہیں اور وہی صحیح ہے چاہے وہاں ہمیں پیار کرنے والا کو کتنا بھی دکھ دے دی کو لیڈیا ایک پیڑ کے نیچے دکھائی دیتی ہے لیڈیا دی کو بتاتی ہے کہ پریہاں اسے دکھائی دے رہی تھی اور وہ اسے لینے کے لیے وہاں پر آئی ہوئی تھی لیڈیا اپنی ممی سے اپنے آپ کو چھوڑ دینے کے لیے کہتی ہے دی لیڈیا کو بتاتی ہے کہ وہ اسے بہت پیار کرتی ہے دی لیڈیا کو بتاتی ہے کہ وہ بہت زیادہ تھک چکی ہے لیکن پھر بھی اسے دونوں کو مارنا تھا تب ہی ڈی کو کچھ آواجیں سنائی دیتی ہے وہ ان سے کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ انہیں دیکھ سکتے ہیں لیڈیا اپنے آنکھیں کھول لیتی ہے اسے یقین ہو جاتا ہے کہ پیڑ ان لوگوں سے باتیں کر رہے تھے ڈی چلا کر پوچھنے لگ جاتی ہے کہ وہاں پر کون تھا لوگوں کا ایک پورا گروپ جنہوں نے جانبیز کے سمان چہرے پہنے ہوئے تھے وہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں وہ لوگ ویسپرز تھے ان لوگوں کی لیڈر اپنا جانبی کا ماسک اتار دیتی ہے اس کا نام ہیرا تھا وہ ڈی کے فیس پر ایک کک مارتی ہے اور ڈی بے ہوش ہو جاتی ہے اپیسوڈ کے اینڈ میں ایلفا اپنے لاسٹ ورڈز کہتی ہے کہ وہ ڈی کا انتھ تھا اور ایلفا کی شروعات تھی وہ ہیرا کے ماسکی اور چل کر جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم سے ملی اور تم نے مجھے اپنا پیار دکھا دیا